لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیطان نے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیسے قتل کرایا ہے اس زمن میں اسحاق بن بشر المبتدامے اور ابن عساقر یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات حضرت زکریہ علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور فرمایا اے ابو یحییٰ مجھے اپنے قتل کے متعلق بتائیے کہ آپ کا قتل کیسے ہوا تھا اور آپ کو بنی اسرائیل نے کیوں قتل کیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحییٰ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ نیک تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین چہرے والے تھے وہ ایسے ہی تھے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے سیدوں وحصورا سبحان اللہ یہ سورہ علی عمران کی آیاء نمبر 39 ہے دوبارہ اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والے تھے چنانچہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی اس کی خواہش کر بیٹھی یہ عورت زناکار تھی اس نے یحییٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا لیکن اللہ تعالی نے یحییٰ علیہ السلام کو بچایا یحییٰ علیہ السلام رک گئے اور اس کے پاس جانے سے منع کر دیا تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا یہ لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور بادشاہ کے پاس جمع ہوتے تھے اور بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ جب وعدہ کرتا تھا تو نہ اس کے خلاف کرتا تھا اور نہ جھوٹ پھولتا تھا جناتی یہ بادشاہ جو ہے عید کے لیے گھر سے نکلا تو اس کی ملکہ نے بھی کھڑے ہو کر اسے رخصت کیا تو بادشاہ حیران ہو گیا کیونکہ ملکہ نے کبھی ایسا نہ کیا تھا جب وہ اس کو رخصت کر چکی تو بادشاہ نے کہا کہ مجھ سے مانگو آج جو بھی مانگو گی دوں گا ملکہ نے کہا میں یحییٰ بن زکریہ کا خون مانگتی ہوں بادشاہ نے کہا اس کے سوا کچھ اور مانگو ملکہ نے کہا مجھے وہی چاہیے بادشاہ نے کہا اچھا اس کا خون تجھے بخشا پھر اس نے یحییٰ کے پاس کچھ جنگجیو بہدر بھیجے یحییٰ اس وقت اپنی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ایک پہلو میں نماز پڑھ رہا تھا جنانچہ ان کو ایک تشتری میں زبخ کر دیا گیا اور ان کا سر اور خون ملکہ کو بھیج دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت آپ کے صبر کی کیا حالت تھی حضرت زکریہ علیہ السلام نے ارز کیا میں نے اپنی نماز نہیں توڑی جب یحییٰ کا سر مبارک اس کے پاس بھیجا گیا اور اس کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت خوش ہوئی لیکن جب شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو شاہی خاندان اور اس کی جاہو حشمت سمیت زمین میں دھسا دیا گف صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے کہا زکریہ کا معبود زکریہ کی وجہ سے غضب ناک ہو گیا ہے آؤ ہم اپنے بادشاہ کی خاطر غصے میں آ کر زکریہ کو بھی قتل کر دیں چنانچہ وہ مجھے قتل کرنے کی غرص سے میری تلاش میں نکل پڑے اور میرے پاس ایک درانے والا آیا تو میں اس سے بھاگ نکلا اور ابلیس ان کے آگے آگے تھا وہ ان کی میری طرف رہنمائی کر رہا تھا جب میں ان سے ڈر گیا کہ اب میں ان کو آجز نہیں کر سکتا تو میرے لیے درخت پیش کیا گیا تو درخت نے کہا میری طرف آ جائیں اور وہ میرے لیے پھٹ گیا تو میں اس میں داخل ہو گیا ابلیس بھی وہاں پہنچ گیا اور میری چادر کا ایک کنارہ پکڑ لیا اور اسی دوران درخت نے مجھے اپنے اندر چھپا کر مل گیا اور میری چادر کا ایک کنارہ درخت سے باہر رہ گیا جب بنی اسرائیل پہنچے تو ابلیس نے کہا کہ تم نے زکریہ کو دیکھا نہیں وہ اس درخت میں گھس گیا ہے یہ اس کی چادر کا کنارہ ہے وہ اس میں اپنے جادو کے زور سے داخل ہو گیا ہے بنی اسرائیل نے کہا ہم اس درخت کو جلا دیتے ہیں ابلیس نے کہا بلکہ تم اس کو آرے سے دو ٹکڑے کر دو چنانچہ مجھے درخت سمیت آرے کے ساتھ دو ٹکڑے کر دیا گیا موسیقی